چننی صاحب کے حلقے کے کچھ ایسے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جس سے یہ صاف ہو جائے گا کہ ان کے حلقے میں ریتا مائننگ اللیگل نجائز ریتا مائننگ بھی چل رہی ہے چننی صاحب کی رہبری میں چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک ایسی چیز بنتی نظر آتی ہے کہ پنجاب کے مانیوگ مکہ منتری چرن جیت سنگھ چننی خود پنجاب کے سب سے بڑے ریتا مائننگ اور ان کی سرکار دوارہ ان کے عدکاریوں دوارہ ان کے دوارہ یہ کوشش کری جا رہی ہے کہنے کی کی جس مائننگ سائٹ پر آم آدمی پارٹی اور راگف چڑڑا گیا تھا وہ سائٹ تو لیگل ہے وہاں جائز مائننگ ہوتی ہے نجائز مائننگ نہیں ہوتی ہم نے ان کو آج ایک ایسا سبوت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ایک ایسی ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور جس سے جتنے بھی انہوں نے اپنے جھوٹ کے نوکڑے چوکڑے بھنے ہیں وہ سارے آج ادھےڑ کر آم آدمی پارٹی آپ کے سامنے رکھے گی اور آپ کے سامنے یہ پروف کرے گی کہ جندہ پرپنڈ میں چل رہی ریتا مائننگ سرے آم ایلیگل کام ہو رہا ہے فورسٹ یعنی کی جنگلات محکمے کی وہ زمین ہے فورسٹ کنزرویشن ایکٹ کے انڈر وہ زمین آتی ہے اور وہاں پر کوئی ریتا مائننگ نہیں ہو سکتے میں نے اس دن وہاں سائٹ پہ آپ کو دکھایا کہ وہاں پر نہ کوئی ڈیمارکیشن ہے نہ کوئی نشان دے ہی ہے سرے آم بھائی لیگل کام ہو رہا ہے تو مجھے چننی صاحب کہتے ہیں مجھے گالی دیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے جانکاری نہیں ہے راگب چڑڑا کو کچھ نہیں پتا وہ سائٹ تو لیگل تھی آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو کل وہاں پر بہت ہی موجز لوگ اس علاقے کے لمبر سنگھ سرپنچ داؤدپور حرندر سنگھ کاکا بلوک پردان کسان یونین کرنیل سنگھ رسیدپور جنرل سیکریٹری کسان یونین جگیر سنگھ باجیدپور گردوارا کمیٹی پردان اور ہیپی داؤدپور یہ وہاں کے لوکل لیڈر ہیں یہ پانچ موجز لوگ جو جندہ پور پنڈ کے اور آس پاس کے پنڈوں کے بڑے ہی نامی گرامی لوگ ہیں وہ کل جندہ پور کی مائننگ سائٹ جہاں پر جا کر ہم نے ریڈ کری تھی وہاں جا کر انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا اور بیان دیا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پہلے وہ بیان چلا ہو لائٹ بند کر دو لائٹ بند کر رہا ہوں آڈیو آڈیو آج دو سار پہلا سمیرن 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 موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ دوزار انیس میں سی ایم صاحب جو اس سمیں سی ایم نہیں تھے اس سمیں ایم ایل اے تھے چنی صاحب وہ دوزار انیس میں اس جندہ پور کی سائٹ پر آئے جب وہاں پر پانی کا باہب زیادہ تھا باندھ ٹوٹا تو وہ آ کر پانی پنڈوں میں جا کر نقصان نہ کرے اس کا انتظامات کرنے چنی صاحب آئے تھے چنی صاحب کو خود پتا ہے دوزار انیس میں آئے تھے یہاں پر انہیں پتا ہے یہاں illegal mining چل رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چنی صاحب خود mining کراتے ہیں وہ خود ہی ایک بہت بڑے پنجاب کے ریتہ مافی ہیں اور ان لوگوں نے کہا کہ جب عام آدمی پارٹی اور راگف چڑڈا نے آ کر ریڈ کری اس ریڈ کے بعد دو گھنٹے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے وہاں پر نجائز mining بند ہو گئی لیکن اس کے ہم سب کے جانے کے بعد وہاں پر پھر سے mining شروع ہو گئی اتنے نیڈر اتنے بے خوف ہو کر پنجاب میں ریتہ مافیہ ہماری ریتہ بجری کی mining کرتا ہے ریتہ چوری کرتا ہے یہ ثبوت کوئی معمولی ثبوت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فوریسٹ رینج آفیسر کی یہ چھتھی جس میں فوریسٹ رینج آفیسر ایس ڈی ایم کو سب ڈیویجنل میجیسٹریٹ کو چھتھی لکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جندہ پور میں چل رہی mining خسرہ نمبر پینتالیس اور چھالیس جنگلات مہکمے کی زمین ہے ریزرڈ فوریسٹ ہے سرکشت جنگل ہے یہاں پر mining نہیں ہو سکتی لیکن وہاں پر جندہ پور میں نجائز mining چنی صاحب کروا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ mining کا قانون کہتا ہے کہ جہاں پر legal mining ہو وہاں پر نشان دہی ہونی چاہیے demarkation ہونی چاہیے کوئی demarkation کوئی نشان دہی آپ کو کہیں دور دور تک نظر نہیں آئی دوسرا میرا آج کی پریس کانفرنس کا important point چنی صاحب پنجاب کے مکھے منتری کل روپڑ کے ایک علاقے میں گئے وہ پنجاب کے سپیکر کے پی صاحب کی ماتا جی کے بھوگ میں گئے تھے پاس میں ہی روپڑ کی ایک سائٹ تھی اس سائٹ پر گئے اور اس سائٹ پر جا کر دیکھا کہ mining ہو رہی ہے decilting ہو رہی ہے وہاں جا کر بیان دیتے ہیں کہ یہاں سب ٹھیک ہے mining جائز ہے legal ہے اور باتوں باتوں میں آپ کے کیمرے پہ کہتے ہیں کہ میں ابھی جندہ پور پند میں کھڑا ہوں یہ جندہ پور پند کی سائٹ ہے یہ وہی سائٹ ہے جہاں کل راگک چڑڑا آیا تھا اور یہاں پر تو سب کچھ ٹھیک ہے legal mining ہو رہی ہے کچھ بھی illegal نہیں ہو رہا ایک ذمہ دار پد پہ بیٹھے چیف منسٹر کو اتنا جھوٹ بولنا شعبہ نہیں دیتا وہ جندہ پور میں نہیں تھے وہ جندہ پور پند سے کم سے کم تیس چالیس کلومیٹر دور روپڑ شہر کی ایک سائٹ پر تھے لیکن کہتے ہیں میں جندہ پور پند میں کھڑا ہوں اس روپڑ کے شہر کی سائٹ کے پیچھے گردوارہ ٹیبی صاحب پیچھے نظر بھی آ رہا ہے اس کا بھی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے بھی لیکن چننی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو جندہ پور میں کھڑا ہوں اب بتائیں کہ کیا ایک سوبے کے مانیوگ مکھے منتری کو جھوٹ بولنا شوبہ دیتا ہے کیمرے پر جھوٹ بولنا شوبہ دیتا ہے میں وہ ویڈیو بھی چلا کر آپ کو دکھانا چاہوں گا کی کیسے پنجاب صوبے کے مانیوگ مکھے منتری آپ کے کیمرے پر بھی جھوٹ بولتے ہیں ہوتے روپڑ میں کہتے ہیں میں جندہ پور کے پند میں کھڑا ہوں اور مائننگ بلکل جائز ہے یہاں پر کوئی گلتی نہیں ہے ایک بار دکھائیں وہ ویڈیو بھی روپڑ شہر کیوں گا یہ صرف کے کہنے پر کہنے پر ایک دکھا بھی کا بھالیا پہلیا کیا مانی تھیوں لیوہو دنی کیا ہوتے میں کھاسو اور پر نہیں تھی دیکھی آیا کھلا ہم آدمی بھالیاں لے رونا پایا ہے کہتا میں کا بھالیاں یہ آگادا تبہتا ہے یہ ساڑھے بھالک کے لیتے کے لیے دریاں یہ کھڑا جڑ رہی ہیں یہ توڑکلی لیگل ہے یہ کھڑا ہے اسہی ہے یہ وہ جندہ پر بھجتا ہے لائٹ لائٹ میں بتا رہا ہوں لائٹ آن کر دو دوسری ویڈیو میں سی ایم صاحب روپڑ شہر میں ایک سائٹ پر جا کر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہلکے میں ہوں میں جندہ پور میں ہوں میں آپ کو وہ ویڈیو بھی جاری بھی کر دوں گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں جندہ پور پنٹ میں کھڑا ہوں اور کھڑے تھے روپڑ شہر میں سارے میڈیا کے پترکاروں نے مجھے فون کر کر بتایا کہ سی ایم صاحب بائٹ دے رہے ہیں ساؤنڈ بائٹ کہ میں جندہ پور میں کھڑا ہوں کھڑے روپڑ میں تھے اپنے ویڈیو میں کہتے ہیں کیمرے پہ کہتے ہیں کہ میں جندہ پور میں کھڑا ہوں اور یہاں سب کچھ لیگل ہیں کھڑے روپڑ میں ہیں اتنا جھوٹ ایک سوبے کے مکھ منتری کو شوبہ نہیں دیتا میں یہ فوٹو بھی جاری کر رہا ہوں جہاں کل سی ایم صاحب چننی صاحب گئے جہاں پیچھے گردوارہ ٹی بی صاحب بھی صاف طور پر نظر آتا ہے روپڑ شہر کا وہ گردوارہ صاف طور پر نظر آتا ہے میں یہ ابھی جاری کر دوں گا پیچھے گردوارہ نظر آ رہا ہے یہ کسی اور چینل کا ہے شروع میں لے او ہے نا چلنے جو سب سے پہلے وہ گردوارہ نظر آ رہا ہے میں یہ بھی آپ سب کو بھی جاری کرنے جا رہا ہوں پہلے روکو نا جہاں گردوارہ نظر آ رہا ہے وہ گردوارہ نظر آ رہا ہے صاف طور پر سی ایم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں کو میڈیا کو جو لوگتانتر کا چوتھا ستم ہے اس کو برگلا رہے ہیں اور اپنی مائننگ کی چوری پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں آج یہ صاف ہو گیا ان ثبوتوں کے بعد اب کسی کے مند میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ چننی صاحب ہی سب سے بڑے ریت مافیاں ہیں پنجاب کے آم آدمی پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ چننی صاحب کہ دوارہ کری جا رہی جندہ پر پنڈ میں ایلیگل مائننگ پر ایف آئی آر ڈرجو اگر صوبے کی پولیس انڈپینڈنٹ ہے نشپکش ہے تو جندہ پر پنڈ میں سی ایم کے اپنے ہلکے میں جو ایلیگل مائننگ چل رہی ہے اس پر ایف آئی آر ڈرجو اور ریتا چور ریتا مافیا چننی صاحب کا چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ کیسے چننی صاحب اپنے ہلکے میں ریتا کی مائننگ کراتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں رول نمبر بیس یہ سرکاری نوٹیفیکیشن کا رول نمبر بیس ہے جو کہتا ہے کہ جہاں پر بھی ریتے کی مائننگ جائز طریقے سے ہوتی ہے وہاں پہ ڈی مارکیشن ہونی چاہیے کھمبے لگنے چاہیے جھنڈے لگنے چاہیے نشان دہی ہونی چاہیے رول نمبر بیس صاحب طور پہ یہ کہتا ہے لیکن نہ نشان دہی آپ کو جندہ پور کی سائٹ پہ ملے گی اور نہ ہی آپ کو نشان دہی کہیں ایسی جگہ ملے گی جہاں جہاں چننی صاحب جاتے ہیں آج کے ایک بڑے اکبار نے پنجابی کے ایک بہت بڑے اکبار نے یہ کھلاسہ کر کر بتایا کہ چننی صاحب بول کر تو گئے کہ میں جندہ پور پینڈ میں ہوں کھڑے روپڑ میں تھے اور روپڑ کی بھی جس سائٹ پہ کھڑے تھے وہاں پر بھی نہ جھنڈے نجر آئے نہ کھمبے نظر آئے نہ نشان دہی نجر آئی اس سائٹ کی جانکاری تو ابھی ہم نکالیں گے ابھی اس پہ بھی کھلاسہ کریں گے لیکن سی ایم صاحب جھوٹ بولتے ہیں پنجاب کی آوام سے اپنا پاپ چھپانے کے لیے اپنی ریتا چوری چھپانے کے لیے اپنی مائننگ چھپانے کے لیے یہ آپ کے سامنے ہیں تو ہم صاف طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے سی ایم خود ہی ایک بہت بڑے ریتا مافیاں ہیں اور ان پر ایف آئی آر درجو اس پورے ریتا کے معاملے میں ایف آئی آر درجو یہ آم آدمی پارٹی مانگ کر دی مکہ منتری اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بہت ایمپورٹنٹ ایشو میں اس پریس کانفرنس میں اٹھانا چاہتا ہوں کل چننی صاحب میری اس ریڈ کے بعد بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے مجھے میرے ساماج کو بہت ہی آپتی جنک چیزیں کہیں گالیاں دی انہوں نے میرے سرنیم کا میری جات کا میری برادری کا مزاک اڑایا میں چننی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چننی صاحب مجھے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پورے پنجاب کے خدری ساماج کے لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پیڑا میں ہیں انہیں بہت دکھ ہے آکروشت ہے گصے میں ہیں کہ چننی صاحب نے پورے ساماج کو پوری میری جات برادری کو گالی دی چننی صاحب کی دشمنی آم آدمی پارٹی سے ہو سکتی ہے راگف چڑڑا سے ہو سکتی آپ مجھے کچھ کہیں میں سہلوں گا میں درد کا آپ کے وانی کے بانوں کو سہلوں گا لیکن آپ میری برادری پر میری جات پر میرے ساماج پر پورے خدری ساماج پر اگر ایسے بھڑکیں گے ایسے بات کریں گے ایسی آپتی جنک چیزیں کہیں گے ایسے گالی دیں گے یہ خطری ساماج برداشت نہیں کرے گا مجھے کل بہت فون آئے ساماج کے بڑے بڑے لوگوں نے پنجاب کے کئی شہروں سے کئی بڑے بڑے زلوں سے فون آئے اور انہوں نے اپنا گصہ اپنا آکروش درچ کر آیا میں چننی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں چننی صاحب پنجاب گروہوں کی دھرتی ہے آپ نے خطری ساماج کے بارے میں میری جات برادری کے بارے میں جو چیزیں کہیں یہ پنجاب پنجابی پنجابیت کے خلاب جاتی ہیں یہ اتنے بڑے عودے پہ بیٹھے ایک صوبے کے اتنے بڑے آدمی اتنے بڑے چیف منسٹر کو ایسی آپتی جنک باتیں کرنا کسی کی جات برادری کو گالی دینا شوبہ نہیں دیتا پورا خطری ساماج اس سامے آکروشت ہے سی ایم صاحب کے بیانوں سے اور میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پنجاب میں سارے لوگ جس مرضی جات برادری سے آتے ہو جس بھائیچارے سے آتے ہو سب سات میں رہتے ہیں ایک جو ٹھوکر رہتے ہیں ایک چھتری کے نیچے رہتے ہیں پیار سے رہتے ہیں پنجاب کی امن پیار شانتی ہمیشہ قائم رہے لیکن آپ کے دوارہ دیئے گئے یہ بیان ساماج کو بانٹتے بھی ہیں اور خطری ساماج جس کی ایک بہت بڑی آبادی پنجاب میں ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ کے جات برادری والے کمنٹ نے مجھے جو گالی دی اس کو کہیں نہ کہیں آپ خطری ساماج کو اس کی ٹھےس پہنچی ہے اور پورا ساماج آکروشت ہے میں سی ایم صاحب کو بس اتنی بینتی کرنا چاہوں گا کہ جات برادری کو گالی نہ دیں ہماری جات برادری نہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا مجھ سے دشمنی ہے آپ مجھے کچھ کہیں میری جات برادری کو کچھ نہ کہیں یہ میں مکھی منتری چنی صاحب کو کہنا چاہوں آپ کا کوئی سوال ہو انہوں نے چنی صاحب نے جو میری جات برادری پورے خطری ساماج کے بارے میں کہا میں اسے دہرانہ نہیں چاہوں گا میں الگ سے اس کا ویڈیو آپ کو دے دوں گا میرے لیے وہ چیزیں ریپیٹ کرنا پھر سے وہی چیز کہنا سمبھو نہیں ہے ہم لوگ ایسی بھاشا کا استعمال نہیں کرتے میں دیکھئے نہ ہم ایسی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں نہ میں کروں گا نہ ہمیں ایسا سکھایا گیا کہ ایسی بھاشا کا آپ استعمال کر کر کسی کی جات برادری کو گالی دوں میں آپ کو وہ آپ کو وہ ویڈیو کے مادیم سے دے دوں گا پورا ساماج پورا ساماج آکروشت ہے گصے میں ہیں آج انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا آج چننی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ بھار کے لوگ ہیں ان کا نان کا یہاں نہیں ان کا داد کا یہاں نہیں میرا تو نان کا یہاں ہے داد کا یہاں ہے تو ہم کہاں سے بھار کے لوگ ہو گئے کجریوال صاحب پورے پنجاب کے آوام کے دل میں بستے ہیں پوری پنجاب کی جنتہ کجریوال صاحب سے دلو محبت کرتی ہے چننی صاحب کون ہوتے ہیں بتانے والے کی کون ادھر کا ہے کون ادھر کا ہے ہمارا داد کا بھی آنکہ نان کا بھی آنکہ اور ساماج کو بانٹنے والے بیان دیتے ہیں کیا کھتری ساماج پنجاب کا نہیں ہے کیا پنجاب میں کھتری ساماج نہیں رہتا کیا کھتری ساماج کو آج پنجاب سے الگ کرنا چاہتے ہیں چننی صاحب کیا پورے کھتری ساماج سے آج وہ دشمنی مول لینا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے راگف چڑڑا نے جندہ پور جا کر ان کی illegal mining کو expose کر دیا یہ ایک اتنے بڑے صوبے کے گروہوں کی دھرتی جسے کہا جاتا ہے اس صوبے کے مکھے منتری کو شعبہ دیتا ہے بلکل شعبہ نہیں دیتا مجھے برا لگا میرے پورے ساماج کو برا لگا میں نے آج evidence کے ساتھ آپ کو ان کے حلقے میں کیا چل رہا ہے proof کیا ثبوت کے ساتھ ہم بینہ ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتے اور ہم تو یہ expose کرنا چاہتے ہیں ہم ایک opposition کی party ہیں principal opposition ہیں اور اگر cm صاحب اگر چننی صاحب یہ کہیں گے کی ریتا پانچ روپے فٹ پہ بکرا ہے ریتا مافیا میرے پاس نہ آئے میں ریتا مافیا کا cm نہیں ہوں اور ریتا مافیا پنجاب میں ختم ہو گیا یہ تین چیزیں چننی صاحب نے کہیں جب سے وہ cm بنے ریتا پانچ روپے فٹ نہیں ریتا چالیس روپے فٹ بازار میں بکتا ہے یہ صدو صاحب بتاتے ہیں چننی صاحب کو ہم کیا بتائیں گے ریتا مافیا کا میں cm نہیں ہوں ہو سکتا ہے ریتا مافیا کے cm نہ ہو لیکن اگر cm خود ہی ریتا مافیا ہے تو پھر ریتا مافیا تو خوشحال ہی ہوگا پنجاب میں اور کہتے ہیں کہ ریتا مافیا میں نے ختم کر دیا مجھے ایک ہلکے کا نام بتائیں پورے پنجاب صوبے میں ایک ہلکہ 117 ہلکوں میں سے ایک صوبہ ایک ہلکہ جہاں پر نجائز ریتا مائننگ ان لوگوں دوارہ نہیں کی جا رہی ہوگی یہ لوگ کانگریس پارٹی کے لوگ cm صاحب چننی صاحب کی رہبری میں کیا کیا کر رہے ہیں یہ انہی کی پارٹی کے لوگ ایکسپوس کرتے آئے ہیں صدو صاحب روزانہ اس بارے میں بیان دیتے ہیں اور میں پوچھنا چاہوں گا ایسا جب اتنا بڑا خلاصہ جس نے پنجاب کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا جو ہم نے جندہ پور میں جا کر کیا اس کے بعد صدو صاحب نے بھی ایک بیان نہیں دیا یہ بھی بڑا سمجھ کے پڑے ہے صدو صاحب تو بڑے دنوں سے مددوں کی بات کر رہے تھے کبھی کہتے ہیں کہ اگر میری پارٹی اگر کانگریس پارٹی ریتا مافیا کے خلاف ایکشن نہیں لے گی تو میں بھوکڑتال پہ بیٹھ جاؤں گا میں انشن کروں گا اب تو ہم نے صدو صاحب ایکسپوز کر دیا کہ آپ کے سوبے کے مکھے منتری آپ کے اپنے چننی صاحب کی ہلکے میں یہ سب ہو رہا ہے اب کب بیٹھیں گے صدو صاحب بھوکڑتال پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اب کیوں ان کے موہ پہ تالہ لگا ہے انہیں بھی جواب دینا چاہیے اس بات کا ہمیں انتظار رہے گا صدو صاحب کے بیان کا اس رشے پہ جس سائٹ پہ جندہ پور میں ہم گئے تھے وہ ریزروڈ فورسٹ ہے میں خسرہ نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کتنے علاقے میں مائننگ ہو رہی ہے یہ تو آپ وہاں جا کر خود دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس دن کیمرہ لے جا کر ہم گئے تھے سب کو لے گئے تھے بہت لوگ کو لے گئے تھے ایکسپوز کیا وہ علاقہ ہے جہاں پر ہم گئے تھے باقی جگہ کا نہیں کہہ سکتا لیکن جہاں پر ہم گئے تھے وہ ایک ریزروڈ فورسٹ کی سائٹ ہے نہ وہاں نشان دے ہی ہے نہ ڈی مارکیشن ہے دریہ کے کنارے illegal mining ہو رہی ہے اور اس کو illegal mining کو روکنے کے لیے فورسٹ رینج آفیسر شریف چمکور صاحب نے چٹھی لکھی اور کہا کہ خسرہ نمبر 46 اور 45 کے انترگت یہ زمین آتی ہے یہ فورسٹ کنزرویشن ایکٹ کے تحت ریزروڈ فورسٹ ہے وہاں پر تو کوئی activity نہیں ہو سکتی یہ چٹھی ہے 22 11 2021 22 نمبر 2021 اور جس دن اس فورسٹ رینج آفیسر نے چٹھی لکھ کر کہا کہ چننی صاحب کے حلقے میں illegal mining ہو رہی ہے جندہ پور میں اس mining کو روکو یہ جنگلات ویباق کی جنگلات مہکمے کی زمین ہے جس دن اس افسر نے چٹھی لکھی اس کے اگلے دن یعنی کہ 23 نمبر 2021 کو اس افسر کو transfer کر دیا جاتا اس کو یہاں سے ہٹا کر head quarter میں post کر دیا جاتا یعنی کہ مائننگ بند ہوئی اور جو آدمی مائننگ کے خلاف آواز اٹھاتے تھے آج ان کا تبادلہ ہوگی ان کا transfer ہوگی اس سے زیادہ اس سے زیادہ evidence ہم کیا دے سکتے اس سے زیادہ evidence ہم کیا دے سکتے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ابھی ایرینج کرا دیں میں آپ کو letter دے دوں گا پوری آپ کو letter دے دیں گے آپ پڑھئے آپ کو letter دوں گا میں اور یہ letter ہم نے اس دن بھی release کری تھی جن ہم جندہ پور سائٹ پہ گئے تھے اس دن بھی ہم جندہ پور سائٹ پہ گئے تھے ہم نے چھتھی ریلیز کری ہم آپ کو دے دیں گے یہ سارے ویڈیوز جو آج پریس کانفرنس میں دکھائے گئے ہیں یہ سارے ابھی پریس کانفرنس کے ہم م شروع بہت چیزیں پجاب میں بھی شروع ہونی چاہیے پہ دن جو جے جو جن مجھے لگتا ہے گلت ہوگا اتنا جھوٹ لوک پال نہیں نکت ہوا لوک پال نہیں تھا گیس ٹیچر کا قانون کیجری وال سرکار نے پاس کی ہے لوک پال جس کے لئے ہم نے لڑائی لڑی تھی وہ دلی ویدان سباں میں کیجری وال سرکار نے پاس کر کر منسٹری آف ہوم آفیس کو بھیجا ہے اور جہاں بات کرتے ہیں کہ ایک ہزار روپے پہلے دلی میں دو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے پنجاب میں ہونی چاہیے مہیلاؤں کو فری پبلک ٹرانسپورٹ دلی میں کیجری وال سرکار دیتی ہے موٹی موٹی پینچن دیتی ہے بہت کچھ دیتی ہے دلی میں بھی دیں گے لیکن بہت کچھ پہلے پنجاب میں بھی ہونا چاہیے پنجاب بھی ہمارا اپنا ہے پنجاب میں نہیں ہونا چاہیے تو جس کانگریس پارٹی نے 2015 کا election ہو دلی کا یا 2020 کا ہو جسے ایک seat بھی نہیں ملی جو زیرو پر تھی اور زیرو پر ہے جتنا ووٹ شیئر پہلے تھا آج بھی انہوں نے اپنی ستیتی برقرار کر رہی ہے بڑی مضبوطی سے کھڑے ہیں زیرو پر ان لوگوں کے بیانوں کو سیریسلی لے کر نہ آپ کو خبر کرنی چاہیے نہ ہمیں اس پر بیان دینا ہے میں آپ کو دے دوں گا نہیں مکھے منتری بولا تین چاہیے میں آپ کو میں آپ کو ارے نہیں نہیں آپ نے سنا نہیں دیان سے میں آپ کو وہ بول رہا ہے کہ ہم 2019 میں چلیس آویاں آئے تھے آپ دیان سے سنیے گا ارے لیا ہے میں دوارو دے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں دو ہزار بائیس کا الیکشن کیجریوال ورسز آل ہے ایک پاسے ارون کیجریوال اور آم آدمی پارٹی اور دوسرے پاسے یہ ساری پارٹیاں ان ساری پارٹیوں کا ریموٹ کنٹرول موڈی جی کے ہاتھ میں ہے کیاپٹن امرندر کی پارٹی ہو ان کا الائنس ہو اس کا ریموٹ کنٹرول موڈی جی کے ہاتھ میں بی جے پی کا بی ایس پی کا ریموٹ کنٹرول موڈی جی کے ہاتھ میں چننی صاحب کا اور شیرومنی اکالی دل کا بھی ریموٹ کنٹرول موڈی جی کے ہاتھ میں یہ ساری پارٹیوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہتوں کو فیسے کی طاقت سے اور بہتوں کو سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی طاقت سے موڈی جی ہی چلاتے ہیں یہ ساری پارٹیاں مل کر ارون کجریوال کے خلاف عام آدمی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گے اس لیے میں کہتا ہوں پنجاب کا دو ہزار بائیس کا الیکشن کیجریوال ورسز آل ہے اور پنجاب کی جنتہ یہ بات جان لے کہ یہ ساری پارٹیاں مل کر اس بار کیجریوال کے خلاف الیکشن لڑیں گے بہت بہت شکریہ